مارننگ فرنڈز کانا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں مارننگ میں پھر اپنی گارڈن میں ہوں اور ایک بہت خوبصورت انڈور پلانٹ سے آپ کو ملانے والی ہوں وہ پلانٹ ہے لپسٹک اگلونیما درگلونیما کی بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں اس میں سے ہی ایک ہی پلانٹ ہے لپسٹک اگلونیما جو کہ میں نے اپنے ٹیرس گارڈن میں لگا رکھا ہے اور آپ سوچیں گے کہ ٹیرس گارڈن میں انگلونیما کیسے لگا رکھا ہے میں نے تو اس کا قارن ہے کہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے پیل بھی لگا رکھے ہیں اور انہی کی چھاؤں میں میں نے اس پلانٹ کو لگا رکھا ہے اس کا قارن یہ کی بھی ہے کہ یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو بلکل چھاؤں میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ آپ بلکل ہی اس کو روشنی نہ دیں اور یہ بہت خوبصورت دیکھتا رہا ہے تو ایسا یہ نہیں ہوتا ہے اس پلانٹ کو بھی تھوڑی سی روشنی چاہیے ہوتی ہے انڈریکٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے برائٹ لائٹ بلکل چاہیے نہیں ہوتی ہے تو میں نے ایسی ہی لائٹ اس کو یہاں پر دی ہے بڑے پیڑوں کی آر نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر پڑھ رہا ہے اگر اب سب سے پہلے ہم اس کی ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ کا کوئی بھی اگنیمہ پلانٹ ہے تو پرفر کرتا ہے وہ انڈریکٹ برائٹ لائٹ یہ لو لائٹ میں چل تو جاتے ہیں پلانٹ پٹے بڑھتے نہیں ہیں مٹیپلار نہیں کرتے ہیں اور اتنا خوبصورت کلر نہیں آتا ہے تو یہی کچھ کارن ہے جس کو کی میں نے دیکھتے ہوئے اس کو اپنے ٹیلس گارڈن میں آڈ کیا اور ٹیلس گارڈن کے اس کورن میں رکھا جہاں کی بہت سارے اور انڈور پلانٹ میں ہیں اور ساری بڑے پیڑوں کی آر میں رکھے ہوئے ہیں خوبصورت انڈور پلانٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو لپسٹک ایٹلون نیمہ بھی آپ کی ایک چوئیس ہو سکتا ہے ایک بہت ہی سندر سا انڈور شیڈ لونگ پلانٹ ہے جو کی برائٹ انڈریکٹ لائٹ میں چلتا ہے تو انڈور پلانٹ کی چوئیس میں اس کو بھی آپ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں انڈور گارڈن میں ایک بہت بڑے پوٹ کی ضرورت نہیں ہیں آپ ایک میڈیم سائز کی پوٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں انیشلی جب آپ اس پلانٹ کو نیرسٹی سے لے کر آئیں تو آپ چاہیں تو ایک چھوٹا پوٹ بھی اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک بڑا پوٹ دیجئے پوٹ دیتے سمیں ایک دم سے پلانٹ کو نہ نکالیں دھیرے دھیرے پلانٹ کو پورا مٹے سہیت ہی نکال دیں اور اس کے بعد اس کو ایک نیو پوٹ دے دیں نیو پوٹ میں یہ پھر آرام سے چلتا رہے گا پوٹ چینج کرتے سمیں تھوڑی سی مٹھی چینج کریں تھوڑا سی منیورنگ کریں منیورنگ کریں کہ کوئی بھی آگنک منیور آپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو میں تو کاؤڑنگ منیور کی یوز کرتی ہوں جو کہ میں نے ابھی اپلائی کیا ہے ان میں آپ لکوٹ فارم میں کاؤڑنگ منیور ڈالیے اس میں اور کچھ ٹکڑے بھی ڈال دیجئے کنڈے کے کاؤڑنگ منیور کے تو یہ پلانٹ چلتا رہتا ہے اور اپنی خوبصورتی سے آپ کو خش کرتا رہتا ہے ہی وارٹرنگ کی بات کروں گی تو وارٹرنگ کے لیے اس کو بہت زیادہ پانی کی نید نہیں ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک میڈیم وارٹرنگ ہی اس میں کریں بہت زیادہ اور وارٹرنگ کی اس کو نید نہیں ہے اور اپر کرس سوک جائے ملتی کی تب ہی آپ اس کو پانی ڈالیں بہت زیادہ پانی کی اس پلانٹ کو نید نہیں ہوتی ہے تو پانی کی بھی کوئی پرپنی نہیں ہے اگر ونٹرز ہیں تو پانی کو آپ کو اور بھی دیکھتے ڈالنا ہے اور پیسے بھی اپنے ایریا کے حساب سے اگر بہت تیز گرمی ہے تو نوڈا اوٹ آپ زیادہ ہی پانی ڈالیں گے تو اپنے ایریا کے حساب سے ہی آپ کو دیکھتا ہی پانی کی بات سوچنی ہے کہ ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے اس پلانٹ کو اگر ونٹرز کو زیادہ پروننگ کی ضرورت تو نہیں ہے میں نے اس کی کبھی پروننگ تو نہیں کی ہے بہت ہاں کچھ پتیاں نیچے کی سوک جاتی ہیں تو ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں یا بہت ٹال ہو جاتا ہے کبھی آپ کا اگرونیما تو آپ اس کو ایک نیو پوٹ دے سکتے ہیں اور نہیں جیسے بیوی پلانٹس آتے رہتے ہیں تو اس سے نیو پلانٹ آرام سے بن جاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کافی لو مینٹننس پلانٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی جو بھی نیٹس ہیں وہ پوری کرتے رہیں گے جو کی بیسکلی لائٹ کی نیٹس ہی زیادہ ہیں اور آپ پانی کی تو اگر آپ لائٹ اور پانی کا پورا دھیان رکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ سالوں سال بنے رہے گا اور بہت سارے بیوی پلانٹس بھی آپ کو دے گا اور لپسٹک اگرونیما سے آپ اپنے گارڈن کو خوش نمہ آرام سے بناتے رہیں گے تو لپسٹک اگرونیما بھی لگائیے کانی گارڈن دیکھتے رہیے کانی گارڈن کو دیکھنا نہ بھولیے تینکیو فینس تینکیو فور وچنگ